جواب پڑا ہوا تصور کیا جائے جنابی سپیکر صاحب اس میں میں نے پوچھا ہے کہ بلیسٹک ہیلتھ آسپیٹل میں پشین میں ایمبولنسز کی تعداد میں نے پوچھی ہے جس میں ایک محترمہ شاہنہ کائکٹ صاحبہ کا بھی ذکر کیا گیا جواب میں کہ وہ نے ایک ایمبولنسز دی ہے جبکہ جنابی سپیکر صاحب ابھی سے کوئی آدھا گینٹہ پہلے میں نے بندے کو بھی جوایا ہے اور میں نے کہا کتنے فحال ہیں تو انہوں نے مجھے کہا بقیدہ فوٹو بھی جائے کہ ایک ایمبولنس فحال ہے اور بقیدہ ساری غیر فحال ہے تو یہ اتنا غیر سنجدی ہے اور اتنا جو جواب ہے وہ ہمیں مل رہے کہ تین حدد فحال ہے جبکہ وہاں پہ ایک ایمبولنس فحال ہے وہ بھی جو محترمہ نے دی ہے تو یہاں پہ آپ نے لکھا ہے تین اگر آپ کو پکچر چاہیے میں آپ کو وٹس اپ کر دیتا ہوں ایک تو انٹ پہ کھڑی ہے اور ایک تو ٹائر ہی نہیں ہے اور دوسرا جنابی سپیکر صاحب کہ اتنا ڈسٹرک آسپٹل نو لاکھ کی آبادی وہاں پہ ہے اب نو لاکھ کی آبادی میں ایک ایمبولنس وہاں پہ جو ہے نا وہ چل رہی ہے یا لوگ کو سرف کر رہی ہے تو کیا یہ ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کو نظر نہیں آ رہا کہ اتنی بڑی آبادی اتنا بڑا دسٹرک اور ایک ایمبولنس وہاں پہ کام کر رہے اور دوسرا جنابی سپیکر صاحب پچھلے سیشن میں جو سے پہلے تھا اس میں ہمارے ایک سوال تھا ہیلڈ کے حوالے سے میں میڈم سے کر رہا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ پینے کا پانی بھی محسر نہیں ہے میڈم نے کہا جی پی سی بی میں آ جائے گا اور یہ ہم ٹیوے لگا دیں گے لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوا دو منہ گزر گئے یہاں پہ میڈم محترمہ نے اس ہاؤس پہ فلور پہ کہا تھا کہ بلکل پانی کا مستال کریں گے ڈائلیسز کے مشین لگ گئی ہے لیکن ان کے لئے پانی کوئی نہیں ہے ڈائلیسز کے مشین لگ گئی ہے ان کے لئے آلات کوئی نہیں ہے لوگ بیت سے جا کے دو ہزار تین ہزار کا سامان ہوتا ادھر سے لے کے آتے ہیں سپیشلائز ڈاکٹرز کی میں نے لسٹ دیتا ان کو کہ یہ یہ ڈاکٹر ہمیں درکار ہے جس کے بعد محترمہ نے میٹنگ کی ہے میٹنگ کے بعد نہ کوئی ٹرانسفر ہوا ہے نہ کوئی پوسٹنگ ہوئی تو یہاں پہ صرف سوال جواب ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے مرے خیال سے تو ہم یہاں سوال کرتے ہیں وہاں سے ہمیں جواب آ جاتا ہے پھر نہ آپ نے کیا نہ ہم نے کیا جنابے سپیکر صاحب ہمارے پشین میں پیچ چی ہوئے ہیں دورہ شاہ اس کا کوئٹہ کم ہوا تھا میں پچھلے ایک سال سے ڈی جی کے پیچھے باغ رہا ہوں کہ بھائی وہاں پیشنٹ زیادہ ہے کوئٹہ بڑا ہے بس میں ابھی اگلے کوئٹے میں اگلے میں نے کر دوں گا اگلے میں نے کر دوں گا پھر محترمہ نے میٹنگ بلائی ہے ڈی جی صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں کے زیوار بیٹھے ہوئے تھے جی میں بڑھا دو مینے گزرنے کے بعد بھی وہ کوئٹہ نہیں بڑھا تو یہ ہیل دپارٹمنٹ کس طرف جا رہا ہے اگر اس طرح چلنا ہے پھر تو آسان ہے میڈیا کو لے کے جائیں گے وہاں آپ کی جو جو وہاں پہ جو کوتائی ہے جو خامیہ ہے اس کا میڈیا کے سامنے پر لائیں گے یہاں پہ اس طور پہ بات کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا کوئی تک بھی نہیں بنتا ہم یہاں پہ سوال لے کے آتے ہیں انتظار کرتے ہیں چھے مینے کے بعد ہمارا سوال آتا ہے پھر دو مینے کے بعد اس کا جواب آتا ہے پھر جواب آنے کے بعد بھی ممبر ایک معزز ممبر ہمیں مطمئن کرتا ہے جی انشاءاللہ ہو جائے گا اس کے باوجود بھی اگر اس پہ اثر نہ ہو پھر تو یہاں بیٹھنے کا یا سوال جو آپ کرنے کا فائدہ پھر کوئی نہیں پڑتا مدرمہ تین ایمبلنس کا جناب سپیکر کا ایک ایمبلنس فحال ہے دو غیر فحال ہے اب یہاں پہ جواب میں لکھا کیا کہ تین ایمبلنس فحال ہے اب یہ اتنی بڑی ہے دیکھیں خلافی ہو رہی ہے جناب سپیکر صاحب بہت شکر گزار ہوں اپنے اپوزیشن کے مہمران کی اپنے محترم بھائیوں کی ان کے انی سوالوں کی وجہ سے جو ہے ہم زیادہ باریک بینی سے ان چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں اور جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یہ چیزیں ہیں جو خامیاں جو کمزوریاں جو کوتائیاں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یقیناً ٹائم لگ جاتا ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرتے کرتے تو میں تین سال سے تو شاید میں یہاں نہیں تھی لیکن یہ تمام بگاڑ جو ہے وہ تین سالوں کا تو نہیں ہے یقیناً اس میں کوئی ساٹھ پینسٹھ سال تو لگی گئے اس بگاڑ تک پہنچنے میں اب ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر ہم میں ساٹھ سال تو نہیں لگیں گے اللہ تعالیٰ آسانیہ فرمائیں گے نیتوں کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اور جو کوشش کی جاتی ہے اس کے حساب سے بھی ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد جتنا ٹینئور اللہ تعالیٰ نے ہمارا لکھا ہے اس میں ہم کچھ بہتری لیا ہے تو یقیناً دیکھئے میرے بھائی نے بھی اس بات کا اطراف کیا کہ ان کی کمپلینس میں میٹنگز میں کرتی رہی ہوں اور میٹنگز کے بعد ہم جو ایک ورک پلائن بناتے ہیں یا جو ٹاسک دیتے ہیں اس ریلیونٹ آفیسر کو اگر یہ چیزیں نہیں ہو رہی تو دیکھئے اتنا ٹائم انتظار کرنے کے بعد فلور پہ اس بات کو لے کے آنے سے بہتر تھا کہ میرے بھائی جسے انہوں نے کہا کہ یہاں فلور پہ پھر فائدہ نہیں بات کرنے کا تو یقیناً آپ جب ہم نے میٹنگ جیسے کی تھی اسی طرح ایک اور میٹنگ ہم کر لیتے اس میں ہم ان چیزوں کو دیکھ لیتے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہم مسئلے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں مسائل کے حل کے لیے کام کر رہے یقیناً مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کوشش کرنے میں کامیاب ہوں گے اور چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں گے شکریہ میرے سپیکر صاحب سی ایم صاحب نے ایک سال قبل بقاعدہ دسٹرک آسپٹل پشنگ کا وزٹ کیا وہ فوٹیج پڑی ہے وہ ویڈیو پڑی ہے اگر ہے تو میں آپ کو بیش دوں گا محترمہ کو بیش دوں گا جس پہ جام صاحب نے خود یہ کہا کہ جی پی ایچی کی ایکشن کو بلایا جائے اور یہاں پہ فل فور ٹیوئر لگایا جائے اور پانی کا مستحل کیا جائے ایک سال ہو گیا جناب سپیکر صرف یہ ہے قصور آمارہ یہ ہے کہ یہ آپ پوزشن کھلک ہے اور کوئی قصور نہیں جناب سپیکر صاحب قصور آمارہ یہ ہے جناب سپیکر صاحب کیا محترمہ اس بات کو وضاعت دے سکتی ہیں کہ نو لاک کی آبادی کا ڈسٹک اور ایک ایمبولنس وہ بھی میڈم نے دیئے میڈم شہینہ نے دیئے مجھے آپ بتا ہے نو لاک کی آبادی کے مریض کتنے ہوں گے نو لاک کی آبادی پہ ایک چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی اللہ تعالی اس پہ رحم کرتا ہے جو اپنے آپ پہ رحم کرے جو اپنے آپ پہ رحم نہیں کرتا جو منت نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا یہ ہمیں دیکھیں جنابے آپ ایک زموار ہے بھی نہیں آیا بس وہ کاغذی کروائی ہے بابو صاحبان بیٹھے ہوئے دسخت ہو گیا لکھ لیا جب دروازے سے کہنا میں نے کیا آپ نے کیا جنابے سپیکرس ہم ہم کہاں رہو ہیں کدھر بیٹھے کس کو در سنائیں آپ آئیں وہاں بھی ہمارے ہسٹل میں کیا حالات ازار ہے ایک بینڈج کے علاوہ کہ پٹی کرو اور وہ بھی دوائے عدویات نہیں ہے عدویات تھی میں نے آپ کو پوری پورا حساب کتاب دیا کہ اتنے آپ ہمارے کرزدار ہیں عدویات میں یہ یہ اس میں سپیشلسٹ ہمارے پاس تھی اس اس میں مومنی ہے وہ میں نے تفصیل آپ کو دیئے اور پانی کے تفصیل میں نے آپ کو دیئے سارے دیئے مجھے محترمہ بتا ایک بھی بتا ہے محترمہ مجھے کہ اس میں میں نے یہاں پہ کوئی ایکشن لیا مجھے بتا ہے محترمہ صرف کھڑے ہونے سے اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے گا آپ پہ رحم کرے گا لیکن پہلے ہم اپنے آپ پہ رحم کریں جب ہمیں کام ہی نہ آتا ہم پہ کیوں اس کیسے مقرم پہ چھوڑے میرے خیال سے اگلے سوال کی طرح